بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کل ایران اور یو ایس کے درمیان جو تعلقات کے بارے میں بڑی کشیدگی ہے اور اسی حوالے سے باتچید بھی ہو رہی ہے جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد عراق میں ہماری حکومتیں میرے خیال میں صحیح پوزیشن لی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ایک قسم کا نیوٹرل اسٹانس لیا ہے لیکن پاکستانی عوام جو ہیں وہ تقسیم لگتے ہیں اس معاملے میں جو ہمارے اہل تشریح ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور جو تھوڑا بہت یو ایس کے خلاف ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ بھئی بس بہت ہو گیا ایناف 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 امریکہ کو ہمیں اب لال جھنڈی دکھا دینی چاہیے اور کھل کے ایران کا ساتھ دینا چاہیے میرا اپنا خیال یہ ہے ناظرین کے تھوڑا سا تھوڑی سی احتیاط لازم ہے اس سارے قصے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان کا مفاد ہوگا ذکر آئے گا تو ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا پارسی ہیں ہندو ہیں کرسچن ہیں پاکستان کے مفاد کی جب بات ہوگی برنلخامی تعلقات کے زمرے میں تو ہم پاکستان کا ہمیں مفاد مقدم ہے اور یہ بھی کہیں نے لکھا ہوا کہ یہ اگر کوئی ایران کا مفاد ہے تو اگر ہمیں اہل تشریع جو یہاں پہ ہیں وہ ایران کی ہی سپورٹ کریں آپ مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے آزربائیجان کو لے لیجئے آزربائیجان میں میجارٹی جو اکسریت ہے وہ شیعوں کی ہے اہل تشریع کی ہے لیکن ان کے تعلقات آہ ترکی سے زیادہ بہتر ہیں آہ بنسبت ایران کے تو یہ کوئی آہ کرائیٹیرین نہیں ہے کہ ہمیں چونکہ مسلمان ملک ہے آہ ایران تو ہمیں اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ بھی آپ بات یاد رکھیے کہ آہ ایران جو ہے آہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ اتنے زیادہ آہ برادرانہ بھی نہیں رہے پچھلے کچھ دہائیوں میں جب سے آہ انقلاب آیا ہے آہ ابھی دیکھئے نا بہارت کے ساتھ ایران کے بڑے زبردست تعلقات چل رہے ہیں کشمیر پہ گو کہ ایران نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی آگست میں پچھلے سال آہ پانچ آگست کے بعد ایران کی جو مجلس تھی پارلیمنٹ تھی لیکن جو سرکاری طور پہ ہمیں کچھ ایران سے اتنی سپورٹ نہیں ملی آہ کشمیر کے معاملے میں گو کہ ہمیں سعودی عرب اور یو اے ای سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی لیکن آہ ہمیں بھارل اس وقت بھی اپنے مفادات دیکھنے ہیں اور کسی طور بھی آہ ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے پاکستان کے لیے خطرات وہ اسٹیپ جو ہیں پاکستان کے لیے خطرات کا لاحق کبائز بن جائیں تو اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار آٹھ میں جو جندلہ جو ایک بلوچستان سہستان میں ایک مومنٹ تھی سپریٹسٹ مومنٹ اس کے جو ایک تھے عبدال اگر منہ نام صحیح یاد آ رہا ہے تو عبدالحمید ریگی دو ہزار آٹھ میں ہم نے اس کو پاکستان میں کیپچر کیا تھا اور ایران کے حوالے کیا تھا اور ایران نے پھر اس کو ہنگ بھی کیا تھا اسی طرح عبدالحمید ریگی کے بڑے بھائی تھے عبدالمالک ریگی اس میں بھی ہماری انٹیلیجنس ہم نے شیئر کی تھی ایران کے ساتھ اور ایران جو ہے پھر انہوں نے وہ جب ٹریول کر رہا تھا عبدالمالک ریگی یو اے ای سے شاید تاجکستان یا کرگستان جب صحیحات نہیں آ رہا تو وہاں پکڑ لیا گیا تھا اور پھر اس کو بھی ہنگ کر دیا تھا دو ہزار دس میں تو ایران کے ساتھ ہم ہمیشہ ہمیں کوشش کی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایران جس طرح کمانڈر کل بوشن جادے کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور وہ آتا تھا چاہ بہار سے پاکستان کئی بار وہ ٹریول کیا اور جب ہم نے ایران سے گلہ کیا تو ایران ہم سے ناراض ہو گیا لیکن میں یہ قطع نہیں کہہ رہا کہ آپ ایران کی سائیڈ نہ لیں یا جو یو ایس نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یو ایس نے یقیناً ایک بہت اراک جو ہے اس کی ساورینٹی کی وائلیشن کی ہے لیکن جنرل جو ہیں قاسم سلمانی ان کا کردار پاکستان کے کانٹیکس میں کوئی اتنا اچھا بھی نہیں رہا نہ ہی اغوانستان کے کانٹیکس میں اغوانستان میں طالبان کے خلاف رہے پھر پاکستان اور ایران کے درمیان جو تھوڑے بد بورڈرز ایشیوز رہے ہیں اس نے بھی جنرل سلمانی کہا تھا تو ہمیں تھوڑا بہت چیزوں کو حقیقت کی جو اینک ہے پہن کے دیکھنا چاہیے ہم لوگ فوراں اثر لے لیتے ہیں چیزوں کا کہ بھئی اب چونکہ ایران وہاں پہ چونکہ شیعوں کی تعداد سب سے ایران میں زیادہ ہے اس وقت ایران کی عبادی تقریباً اسی بیاسی ملین کے قریب ہے اور اس میں سے اسی پیچاسی فیصد وہاں پہلے تشیح ہیں لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایران کو سپورٹ کرتے کرتے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان پہ کسی قسم کا کمپرومائز کریں ہمارے مفادات ہیں کیا بنیادی طور پہ ناظرین ستاگستان ایک بڑی مشکل اقتصادی صورتحال میں ہے اگر آپ دیکھئے تو اس وقت سعودی عرب یوئی گو کہ انہوں نے ہمیں کشمیر پہ کوئی سپورٹ نہیں کیا ہمیں یہ چاہتے ہیں ہمیں بہرحال انہوں نے سپورٹ ایکنومیکلی کی ہے ہمارے وہاں پہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں ہمیں ریمیٹنسی سے بھی آتی ہیں تو ہمارے لئے یہ بھی بہت مشکل ہے کہ ہم سعودی عرب کوئی ایسا کام کریں جو کہ ہمیں کسی ایک کیمپ میں کھڑا کر دینا ہمیں اس کیمپ میں جانا ہے نہ اس کیمپ میں جانا ہے کیونکہ ابھی دیکھیں سعودی عرب کی طرح سے بھی ایک بیان آیا ہے کہ انہیں نہیں امریکہ نے انہیں کانفرنس میں نہیں لیا تھا جب یہ ڈرون سٹرائک اراق میں ہوئی تو بہرحال یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایران کے بہت سے مسائل ہیں ایران جب سے وہاں انقلاب آیا ہے ویسٹ ایشیا میں دیکھیں نا حزباللہ سے لے کر بہت بہت سی ایسے جو نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہاں پہ انہوں نے کام دکھایا ہے پورا ویسٹ ایشیا اس وقت امریکہ اور ایران کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اور پھر سعودی عرب کی وجہ سے بھی ان سب ممالک نے مل کر جو کچھڑی پاکا رکھی ہے ویسٹ ایشیا میں میڈل ایس میں اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت اسکلیشن ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت آئل کی قیمت ہے تقریبا سکسٹی ایٹ اٹھا سٹڈ ڈالر ہے پر بیرل یہ ستر اکتر تک پہنچ جائے گی جو ہمارے لیے بہت نقصان دے ہوگی اور اگر خدا نہ خواستہ صورتحال بگڑتی ہے تو جو پرشن گلف ہے سٹیٹ آف ہارموز ہے جو ہماری آئل سپلائی ہے وہ رک جائے گی تو ہماری تو اکنومکلی بہت برا ہو جائے گا گو کہ میں اس وقت یہ میرا اپنا میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ اب چونکہ ایران نے نیوکلل جو ایک نیوکلل ڈیل تھی دو ہزار پندرہ سے اس کے جو انریشمنٹ پہ قید لگی تھی قدغن اس سے وہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کا پاسداری نہیں کریں گے تو اس سے بھی ایک ٹینشن بڑھے گی لیکن بھارا ایران جو ہے میں اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی اسکلیشن نہیں ہوگی ایران کو بھی اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے ایران میں یو ایس کو ایران میں ائر سٹائکس کی جو ہے بہانہ ملے کیونکہ دیکھئے یو ایس کے پاس بہت ائر پاور ہے اس وقت بھی دنیا کا اگر آپ دنیا کا تمام دفاعی بجٹ جمع کر لیں تو اس وقت چھین سو سے ساڑھے چھین سو بلینڈ ڈالر یو ایس خالی اس کا ڈیفنس بجٹ ہے اور پاکستان چائنہ ایران سب کبھی کٹھا کر لیں تو اس کے برابر نہیں پہنچتا تو یو ایس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں ایک سوپر پاور تو ہے ملیٹرلی تو سوپر پاور یقیناً وہ ہے سب سے بڑی ایکانومی بھی ہے لیکن ہمیں بھارت سوچ سمجھ کے چلنا ہے اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک قسم کی صورتحال بن رہی ہے شیعہ سنی کی اس سے ہمیں نکلنا چاہیے ہمیں پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنا چاہیے اور اسی بیسس پہ ہماری پولیسی بننی چاہیے ایران ٹھیک ہے ایک مسلم ملک ہے لیکن اسلام کا بھی ایران کا بھی جو معاملہ رہا ہے پاکستان کے تعلق سے وہ کوئی اتنا اچھا ہے مذبت نہیں رہا ہمیں بھی ایران سے بہت سی شکایات رہی ہیں اس سے معورہ کے مسلمان ملک ہے یا نہیں ہے ہر ملک کا اپنے مفادات کو پرسو کرتا ہے ناظرین اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اگر ہمارے مفادات اس وقت نیوٹرلٹی میں ہیں تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے ہمیں اس بات پر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ ایران اہل تشی ہیں یا سنی ہیں یا ایسی طرح اگر سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سعودی عرب کیونکہ وہ بھی دیکھئے نا وہ تو ہنفی نہیں ہیں وہاں پہ تو ہنبلی ہیں سلافی ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ بھی اس طرح تو کوئی بات نہیں بنتی لیکن ہمیں اپنے بھارل مفادات کو پرسو کرنا ہے اور یہی بنیاد ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں ہمارے ہماری خارجہ پولیسی کی اور جو ساری مجھے خوشی ہے کہ ہمارے فورن منسٹر نے ترکی ایران سعودی عرب یو اے ای کے جو ان کے فورن منسٹر سے بات کی ہے اور اس بات کا یادہ کیا ہے کہ پاکستان اپنا مصبت کردار ادا کرتا رہے گا گو کہ ہمارا کردار کی خاص ہے نہیں لیکن بھارل ہمیں بحیثیت ایک بڑے اسلامی ملک ہے ہمیں یہ ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو کانفلکٹ ہے وہ اسکلیٹ نہ ہو کیونکہ اس کی اسکلیشن میں ہمارے لیے بڑے خطرات لاکھ ہیں پہلا تو دیکھئے نا افغانستان کی صورتحال جو مذاکرات وہاں ہوئے وہی متاثر ہوں گے تو ہمارے لیے وہ بھی ایک پرمننٹ مسئلہ بنا ہوا ہے تو میرا اہل تشریح سے بھی یہی گزارش ہے پاکستان کے کہ آپ حکومت پہ اتنا پریشر مٹ ڈالیے اور دوسرے جو کیم کے لوگ ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ سعودی عرب حکومت پر پریشر مٹ ڈالیں کہ ہم جو ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہمیں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور یہی ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں میں آسانی اور خوشین تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین